اسلام علیکم اوفیشل کہانی مرکز پر خوش آمدید میرے شہر مجھ سے رتی بھر بھی محبت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے مجھ میں دلچسپے تھی ہر وقت مجھ پر شک کرتا یا ایسے اظہار کرتا جیسے میں دنیا کی بد کردار لڑکی ہوں جب سے شادی ہوئی تھی تب سے اب تک میں اسے رشتے کو نبھا رہی تھی حالکہ رشتہ ہمیشہ دونوں جانب سے نبھایا جاتا ہے مگر اس کے باوجود بھی میرے شہر کو رشتہ قائم نہ رکھنے میں کوئی دقت نہیں دی ایک میں تھی جو شادی کے بعد سسرال سے موت کے وقت تھی جدہ ہونا اپنا فریضہ سمجھ رہی تھی ہماری گھر کے حالات دن بہ دن تنگ ہوتے جا رہے تھے شہر کی کمائی میں اب گزارا مشکل ہو گیا تھا میں کئی بار اپنے شہر سے یہ کہہ چکی تھی کہ میں بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتی ہوں لیکن وہ مجھے جڑک دیتے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے گھر کی کوئی عورت کام کرے یہ مجھے منظور نہیں اور تم جانتی ہو کہ تمہارا قزن تمہیں پسند کرتا ہے تم اپنے مائے کے یہ تاثر چھوڑنا چاہتی ہو کہ میں تمہیں کھلا نہیں سکتا یہ بات سن کر میرا دل چاہا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دوں میں نے بہت خصوصے میں شاہمیر سے کہا کہ آپ کیوں مجھ پر شک کرتے ہیں میں بری عورت تو نہیں ہوں لیکن وہ تو جیسے اس بات کو سرے سے ہی ماننے سے انکاری تھے میں سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئی گھر کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا کہ کیسا وقت آن پڑا ہے کہ جہاں پر ہم تین وقت کی روٹی کھا رہے تھے اب وہاں پر ہمیں ایک وقت کی روٹی مشکل سے کھانے کو مل رہے تھے یہ سب دیکھتے ہوئے میرے شوہر نے نائٹ شفٹ لگانا شروع کر دی شاید وہ میری پریشانی کو بھاپ چکے تھے مگر ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا پھر بھی میرا شوہر دن کو بھی کام کرتا رات کو بھی کام کرتا لیکن اس سب میں جو بات خیر معمولی تھی وہ یہ کہ نائٹ شفٹ میں میرا شوہر جو بھی کماتا اس کا ایک روپیہ بھی گھر نہیں دیتا تھا حالات جونکہ توں تھے میرے دل میں عجیب سے وضع سے جنم لینے لگے کیا کام کرتا ہے جو ہمیں پیسے ہی نہیں دیتا کئی بار شوہر سے پوچھا کہ تم رات کی کمائی کہاں چھوڑتے ہو تو وہ آگے سے مجھے ڈانٹا اور کہتا جتنا مل رہا ہے اس میں گزارا کرو ورنہ میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑا ہوں گا اور یہاں آ کر میں بالکل خاموش ہو جاتی کیونکہ میرے والدین عمر کے اس حصے میں تھے جہاں میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھی میں شوہر کی طرف سے بدزن ہونے لگی اب میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر انہوں نے پیسے نہ دیئے تو میں خود ہی بتا کروں گی کہ یہ آخر کونسا کام کرتے ہیں مہینے کے آخر پر جب گھر کے حالات میں کوئی فرق نہ آیا تو میں نے اپنے شوہر کا پیچھا کرنے کی تھان لی ایک رات جب شوہر نائٹ یوٹی کے غر سے چلا گیا تو میں نے گھر کو تالہ لگا کر اس کا پیچھا کیا دل میں کہیں نہ کہیں ڈر تھا پھر بھی اللہ کے بھروس سے چلتی گئی ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ میرا شوہر ایک کسی ویران جگہ پر ایک عجیب طرز کی بنی بلڈنگ میں داخل ہوا میں بھی اس کے پیچھے داخل ہوئی اچانک کسی نے میری کلائی اچک لی یہ دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ تو کوئی اور آدمی میرا نام آسیا ہے ہم دو بہنیں تھی اور دونوں ہی اپنے بابا کی لاد لی تھی لیکن قسمت کہاں لاد دیکھتی ہے بابا زیادہ تر بیمار رہتی اس لئے انہوں نے میری شادی جلدی کرا دی چھوٹی بھن سالحہ بھی پڑھ رہی تھی امی کا کہنا تھا کہ اس کے پڑھائی مکمل ہوتی ہی شادی کر دیں گے میں جب سے سسرال آئی تھی میرا شوہر مجھ سے راضی نہیں تھا میں شوہر کا رویہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتی تھی ساس بیمار تھی وہ زیادہ تر چار پائی پر رہتی تھی کیونکہ میری شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ معذور ہو چکی تھی اور ان کا جسم ناکارہ ہو چکا تھا ساس کی دوہ کے لئے شوہر کے پاس پیسے آ جاتے تھے میں اکثر رات کو دیکھتی کہ ساس اور شوہر دیل تک باتیں کرتے ہیں لیکن اس کمرے میں کسی کو بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی مجھے اپنے شوہر کی اس نائنصافی پر بہت خصہ آتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے تو بہت کم بات کرتا تھا اور جب میں دیکھتی تو اپنی ماں کے ساتھ کیسے باتوں میں مگن ہوتا تھا جبکہ میں تو اس کی بیوی بھی تھی بیوی شاید کم روبوٹ زیادہ تھی ہفتے کے اکثر دنوں میں میں اپنے شوہر کو بہت پریشان دیکھتی تھی جب میں ان سے پوچھتی کہ تم کیوں اتنا پریشان ہو تو وہ آگے سے کہتا چھپ کر کے سو جاؤ مجھے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتاتا تھا لیکن وہ میرا شوہر تھا میں اس کے دکھ درد کی ساتھی تھی میں اسے پریشان ہر کس نہیں دیکھ سکتی تھی اکثر اوقات میں نے دیکھا کہ میرا شوہر چھت پر اکیلے جا کر کام کرتا ہے یا پھر کسی دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے شوہر کی حرکتیں ہم دن بدن مشکوک ہونے لگی تھی میں یہ ذکر کسی سے نہیں کر سکتی تھی ایک دو بار میں نے اپنی حساس سے کہا تو کہنے لگی تم کچھ زیادہ ہی سوچتی ہو شاہمیر کا کوئی بھی ایسا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے وہ ایک اچھا لڑکا ہے تمہیں اپنے شوہر پر یقین ہونا چاہیے اچھی بیوی بننے کے خاطر میں اللہ سے توبہ کرتی اور کہتی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں میں آج کے بعد کبھی بھی اپنے شوہر پر شک نہیں کروں گی میری امان نے یہ عادت مجھے بچپن سے ہی دی تھی کہ جب نہ شادی کے قابل ہوئی تو میری امان نے سمجھایا کہ بیٹی آج کے بعد تیرا گھر وہی ہے جو تیرے شوہر کا ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کرنا میں نے اس کولیے پر چلتے ہو وہ اپنے شوہر سے کبھی بے وفائی نہیں کی البتہ مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا جیسے میرا شوہر مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے وہ کسی اور میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس سے میری شادی سوردستی کروائی گئی ہے ایک دن میں گھر کے کام کر کے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ مجھے میرے والدین کا فون آ گیا میرے امی فون کرتے ہوئے بھوری طرح سے رو رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ کسی نے میری چھوٹی بہن کو اخواہ کر لیا ہے اور وہ پچھلے دس بارہ گھنٹوں سے لا پتا ہے یہ بات سنتے ہی مجھے لگا کہ میرا قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہے مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں بھاگم بھاگ ساس کے کمرے میں گئی اور جا کر ساس سے اجازت لی کہ کیا میں اپنی امی کی طرف جا سکتی ہوں وہاں پر کچھ مسئلہ ہے مجھے جا کر حل کرنا ہے انہوں نے کہا بیٹا تم چلی جاؤ لیکن شاہمیر کو بتا دینا تاکہ وہ تمہارا انتظار نہ کرے میں نے دل میں سوچا ان کو کیا بتاؤں ایک ہفتے سے تو انہوں نے میری کوئی خبر ہی نہیں لی انہیں بتانے کا کیا فائدہ پھر بھی ایک میسج میں نے مختصر کہانی لکھ کر ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا اور اپنے مائکے آگئی وہاں آ کر میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ دونوں بری طرح رو رہے ہیں میرے باپ کی عزت لوٹ گئی ہے میرے باپ کا کندھا مزید چھکا ہوا تھا کیونکہ ہم دو ہی تو بہنیں تھی میری شادی ہو چکی تھی اور چھوٹی بہن کی ایک سال تک شادی ہو جانی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ اغواہ ہو گئی تھی اب پتہ نہیں وہ کہاں تھی کن حالات میں تھی اس سنجیدہ صورتحال پر میں نے بہت مشکل سپنے ماں باپ کو دھلاسا دیا اور کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتری کا رستہ نکل آئے گا میں بہت پریشان تھی چنانچہ میں نے اس کی سبھی دوستوں کو فون پر رابطہ کیا تو سب نے لاعلمی کا اظہار کیا اسی حسنہ میں مجھے اپنے شوہر کا فون آ گیا اور وہ مجھے کہنے لگے کہ جا کر سوالے کے کمرے کو دیکھو اس کے کمرے کی تلاشی لو شاید وہاں پر تمہیں کچھ مل جائے جس سے ہم اسے آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں مجھے اپنے شوہر پر بڑی حیرت ہوئی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوالے اپنے کمرے میں کچھ چھوڑ کر گئی ہوگی تم نے ابھی کہا نہیں کہ وہ اغواہ ہوئی ہے اگر وہ اغواہ ہوئی ہے تو پھر اس کے کمرے میں کچھ بھی خیر ضروری چیز نہیں ہوگی لیکن اگر وہ خود بھاگ گئی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مل جائے گا جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی میں چاروں ناچار اٹھ کر سوالے کے کمرے میں گئی وہاں جا کر میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی مجھے دل ہی دل میں شوہر کی اس حرکت پر جی بھر کر غصہ آیا کہ کیسے وہ بہاسامی میری بہن پر الزام لگا رہے ہیں مجھے کچھ بھی ایسا نہیں ملا تاہم میں نے شوہر کو میسج کر دیا کہ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ شاہمیر آ گئے انہوں نے آ کر کمرہ اپنی مرضی سے چیک کیا تو بیٹھ کے نیچے سے انہیں کچھ دوائیوں کے ریپر ملے وہ دوائیوں کے ریپر سے نام نوٹ کر کے انٹرنیٹ سے دوائیوں کے متعلق سرچ کرنے لگے اچانک وہ چونک کر مجھے کہنے لگے کیا تمہاری بہن حاملہ تھی میں یہ بات سنتے ہی بہت پریشان ہو گئی اور شوہر پر چڑھ دوڑی کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے سوالے ابھی غیر شادی شدہ ہے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ دوائی حاملہ عورت کے لئے ہے وہ حاملہ ہے تیبہ اور یہ بچہ وہ نہیں رکھنا چاہتی یہ بات سنتے ہی میرا رنگ لٹے کی مانن سفید پڑ گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں شامیر مجھے کہنے لگے کہ تم پریشان نہیں ہو گھر والوں کو سنبھالو میں یہ دیکھ لیتا ہوں اور پھر تقریباً بارہ گھنٹے کے بعد سالحہ گھر واپس آ گئی اممہ بس دیکھتے ہی خوشی میں مبتلا ہو گئے لیکن میں اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے لگی تھی میں اممہ سے پوچھ کر اس کے کمرے میں آئی اور اسے پوچھا تم کہاں گئی تھی تو اس نے کہا مجھے کسی نے اغواہ کر لیا تھا کمرے میں میرا شوہر بھی آ چکا تھا انہوں نے بہت سختی سے کہا کہ سالحہ ساری بات خود بتا دو اگر میں نے بتایا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا تو ساتھ ہی سالحہ نے رونا شروع کر دیا کہنے لگی باجی میں کالج میں کسی لڑکے سے محبت کرتی تھی لیکن اس نے میرے ساتھ اور پھر اس کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھوڑی دیر دیلاسہ دیا تو پھر سے بولنے لگی مجھے دوپہر کے کھانے پر لے جانے کے بہانے وہ کسی ہوتل میں لے گیا اور اس نے میرے ساتھ اتنا کہہ کر وہ پھر سے خاموش ہو گئی میں نے اس لڑکے سے بہت رابطہ کیا لیکن اس نے کہا کہ مجھے اس بچے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم یہ بچہ گرا دو میں نے بدنامی کی ڈر سے اپنی دوست ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم بچہ ضائع کر دو چنانچہ میں اس کے پاس چلی گئی یہ سنتے ہی میں نے سالحہ کے موپر تھپڑ مارا میں نے کہا تمہیں شر نہیں آئی تم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کا اعتبار توڑ دیا تمہارے جانے کے بعد تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ امی ابو کا کیا حال ہوا تھا شامیر سر ہلاتو پہ باہر چلے گئے میں نے اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں بتا رہا میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس عمر میں پریشان ہو لیکن ابھی بھی میں حیرت میں مبتلا تھی کہ میرے شوہر نے یہ سب کیسے پتا کر لیا میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے شاید میری دل کی بات پہلے ہی بھامتی تھی اسی لئے مجھے کہنے لگے طیبہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کیا کرو مجھے ہر بار کی طرح اس بار بھی چپ ہی رہنا پڑا اس صورتحال میں گھر کے حالات کوئی اکثر میں بھول چکی تھی لیکن جو ہی دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو شوہر کے نائے سرے سے فکر ہونے لگی تو کبھی شوہر کے غلط ہونے پر یقین بڑھنے لگا اب میں نے نیت کر لی تھی کہ اگر شاہمیر نے مجھے نہ بتایا تو میں خود ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گی اس دن شوہر جب گھر آئے تو کچھ بیمار بیمار سے لگے میں نے جلدی سے چائے بنا کر ان کو کچھ آرام دے دوا دی تو وہ سونے کے گھر سے لیٹ گئے ان کو سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ فون بجنے لگا فون سنتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے اور وہ بہت تیزی سے گھر سے چلے گئے بس اتنا بتایا کہ آج رات دوسری جگہ کام زیادہ ہے لیٹ آنگا یہ بات مجھے کچھ حضم نہیں ہو رہی تھی سونے سے پہلے تو ایسا کوئی کام نہیں تھا ایک فون کے ہاتھ ہی وہ چلے گئے میں نے شوہر کا پیچھا کرنا شروع کر دیا وہ پیدل تیزی سے چل رہے تھے خود کو میں نے ایک بڑی سی چادر میں چھپایا اور چلنا شروع کر دیا اس طرح ان کا پیچھا کرتے کرتے ایک ویران جگہ پر پہنچ چکے تھی دل میں اب خوف پڑھنے لگا تھا کہ اگر یہاں انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو پھر کچھ غلط ہو گیا تو پھر اس سے آگے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی میں نے دیکھا کہ شوہر ایک ٹوٹی پوٹی بلڈنگ میں داخل ہوا ہے میں نے پیروی کی اور اندر چلی گئی اندر ہر طرف گھپ اندھیرہ تھا آنکھیں چھوٹی کر کے میں نے ارد گرد دیکھنا چاہا تو وضع میں عجیب سی بدبو تھی جو میرے نتھنوں سے ٹکرائی میں نے فوراں چادر کو ناک پر رکھ لیا ابھی میں دو قدر بھی چلی تھی کہ میرے ہوش ہوڑ گئے میرے پہروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ کسی نے بری طرح سے میری کلائی پکڑ لی اندھیرے میں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اب شاہمیر کی آت بری طرح سے آنے لگی دل میں خود کو لانتان کیا مگر اب کیا ہو سکتا تھا دو منٹ بعد ہی مجھے ایک کمرے میں لائے گیا وہاں ہر طرف روشنی تھی میں نے جب آنکھیں کھولنی تو ایک پل کو لگا میں سانس نہیں لے پاؤں گی کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں میرا شہر شاہمیر تھا ان کو دیکھتے ہی میں نے بے افتیار رونو شروع کر دیا شاہمیر نے مجھ سے یہاں آنی کا پوچھا کہ تم کیسے یہاں آئی ہو تو میں نے منوان ساری رودات سنا دی انہوں نے مجھے بیٹھنے کا کہا میں وہیں پاس رکھے سٹول پر بیٹھ گئی اور وہ مجھے کہنے لگے تیبہ میراس کسی کو نہیں بتا سکتا لیکن میری شادی کو اب تین سال ہو گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب بتا دینا چاہیے دل میں ایک عجیب سا خوف بڑھنے لگا کیا میرے شہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے مگر جب وہ بولے تو مجھے لگا میرے کانونیں کچھ غلط سنا ہے شاہمیر ایک پاک ایجنٹ تھے ان کا تعلق پاکستان ایجنسی سے تھا وہ مختلف پہچان رکھ کر اپنے ملک سے وفاداری نبھا رہے تھے بے اختیار مجھے اپنے شہر پر فخر ہوا میرے شہر ایک جاسوس تھا جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھیس بدل کر دوسرے شہروں اور ملکوں میں چپے دہشتگرد اور پاکستان کے دشمنوں کا پتہ کرواتا تھا میں ایک ایسے آدمی کی بیوی تھی جو ہر لحاظ سے وفادار اور مکمل تھا شاہمیر مجھے مکمل داستان سنا کر چلے گئے اور کہنے لگے امی کا خیال رکھنا میں اپنے فرائض پورے کر کے جلد واپس آوں گا میں واپس گھر آ کر ان کی ہدایات پر عمل کرتی رہی شاہمیر کو گئے ہوئے تین سال کا عرصہ ہو چکا ہے پتہ نہیں وہ کدھر ہیں دو چار بار ان کی سلامتی کی خبر مل گئی تھی میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرا شوہر جہاں بھی ہو خیریت سے ہو پوجی اور جاسوس کی بیوی کو ہمیشہ مضبوط ہونا پڑتا ہے جیسے میں اب تک امیت قدامن پکڑے بیٹھی ہوں کہ شاہمیر جلد آ جائیں گے